موائدہ لوزان واقعی دوزارتیس میں ایک سو سال مکمل ہونے پر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور ٹرکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہوئے اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا پاکستان میں سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا اٹمنٹ میڈیا میں طویل عرصے سے ٹرکی کے سن انیس سو تیس میں اتحادی ممالک کے ساتھ تیہ پانے والے موائدہ لوزان کے سو سال پوری ہونے کے بعد موائدہ ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں ٹرکی کو مکمل طور پر آزادی حاصل ہونے کی خبریں اور تفسریں جنہیں وہ جگہ پاتے چلے آ رہے ہیں تفسریں آپ دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ موائدہ لوزان واقعی دوزارتیس میں ایک سو سال مکمل ہونے پر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور ٹرکی مکمل طور پر آزاد ہوتے ہوئے اپنی عظمت رفتہ حاصل کر لے گا لیکن میں واضح کر دوں کہ ایسی کوئی دستاویز ٹرکی فرانس امریکہ برطانیہ یا دنیا کے کسی بھی ملک میں موجود نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں ایسی کسی دستاویز کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے ان ماہرین میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ دوزارتیس میں اس معاہدے کے خاتمے کے ساتھ ہی ٹرکی اپنی جمہوری حیثیت ختم کر کے تو خلافت عثمانیہ کو بہال کرنے کا اعلان کر دے گا میرا بنیادی طور پر ان ماہرین سے بڑا ساتھا سوال ہے کہ جب کوئی ایسا معاہدہ ہے ہی نہیں وہ تو وہ موجود ہی نہیں ہے کہ چلکی بھلا کیسے اپنی آزادیہ حاصل کر لے گا کیسے خلافت عثمانیہ بہال کرے گا ترکی نے جب خود ہی اس معاہدے پر دستخط کرتے وقت خلافت عثمانیہ کے حدود میں واقع تمام ممالک یعنی شام، عراق، لبنان اور سعودی عرب کو الگ الگ آزاد ریاستوں کے طور پر تصمیم کر لیا اور یہ تمام ممالک اب اقوام متحدہ کے رکن بھی ہیں تو وہ بھلا کیسے انہیں دوبارہ اپنی خلافت میں شامل کر سکتا دوسری اہم بات چلکی اب ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک میں تمام اداروں کا نظم و نسک جمہوریت ڈیموکرسی کے اس خودوں پر مطابق چلایا جاتا ہے پاکستان کے ماہرین جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ صدر رجب طیب ارتغان جو ہے دوزار تیس میں دوبارہ صدر منتخب ہونا کے بعد ملک میں خلافت بال کر دے گا وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ صدر ارتغان نے کبھی خلافت قائم کرنے کا اعلان نہیں کیا کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح احساس ہے کہ وہ خود بھی جمہوری طریقے سے منتخب ہو کر آئے ہیں اور اگر انہوں نے عوام سے خلافت قائم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے صدارتی انتخابات میں ووٹ لینے کی کوشش کی تو وہ کسی بھی صورت اتنے ووٹ حاصل نہیں کر سکیں گے کہ ایک بار پھر صدر منتخب ہو جائیں پھر آپ کو پتا ہے پاکستانی ماہرین کا ان کا یہ دعویٰ بھی بڑا مزایکہ خیز ہے کہ تریکی کو اب تک معاہدہ لوزان کی روح سے ہی اپنی سرزمین سے پیٹرول یا مادنیات نکالنے کی اجازت حاصل نہیں ہے جبکہ اس سے آزادی حاصل کرنے والے تمام ممالک جیسے عراق، سعودی ارابیہ یہ سب پیش پیش ہیں تمام شیکوں کا جائزہ لیا ہے یقین سے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہرگز انہوں نے ایسا کچھ جو ہے وہ نہیں کیا ہوا تو میں آپ کو یہ ایک اور بار یہاں پر بتا دوں کہ درکی اپنے قیام سے ہی اپنے قدرتی وسائل یعنی خاص طور پر تیل اور مادنیات کے حوالے سے خود مختار ہے بلکہ جہاں تک مادنیات کی تلاش کا تعلق ہے تو ترکی دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں سے بڑے تمامانے پر بور مادنیات زیادہ تر طوانائی کی ضروریات پوری کرنے کے استعمال کی جاتی ہیں اور دنیا کی بور کی انسٹھ فیصد ضروریات کو ترکی بورا کر رہا ہے اس کے علاوہ اس میں بڑے پیمانے پر تانبہ کوئلہ سونہ کرومیم مگنیشیم مرکری لوہا گندق نمک اور دیگر مادنیات بھی نکل رہی ہیں تو خلافت عثمانیہ جس نے دس اگرس 1920 میں معاہدہ سیور کی کڑی شرائط کو قبول کرتے ہوئے اپنی سرزمین کے بڑے حصے جس میں شام عراق تیونیس جزائر لیبیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو تین مقربی ممالک برطانیہ فرانس اور اٹلیہ کے حوالے کر دیا تھا اس پر عوام نے نہ صرف اس معاہدہ کو مسترد کر دیا بلکہ سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے غازی مصطفیٰ کمال پاشا کے قیادت میں قوائے ملیا یعنی عوامی فوج تشکیل اور ملک میں جنگ نجات یا جنگ آزادی کا آغاز کرتے ہیں ملک کی آزادی کے جذبے کے ساتھ لڑی جانے والی جنگ نجات کے دوران اتحادی ممالک کو کئی ایک محاذوں جن میں مارکہ چناک کلے جسے درہ دانیال بھی کہتے ہیں وہ بھی شامل تو شدید مضاحمت ان لوگوں کو اس وقت اس کا سامنا ہوا تھا اور بڑی حزیمت ان لوگوں کو اٹھانی پڑے تو انہی فتوحات کی نتیجے میں اتحادی ممالک اتا ترک کے ساتھ مذاکرات کرنے پر مجبور ہوئے اور اتا ترک اپنے نتق میں لکھتے ہیں کہ معاہدہ مندروس کے بعد اتحادی ممالک نے ترکی کو چار بار امر مذاکرات کی پیشش کی اور انہوں نے تین بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام نہ کرنے پر اسے مسترد کر دیا تام چوتھی بار ترک قوم کی خواہشات کا احترام کرنے پر سوڑزرلائن کے شہر لوزان میں امن مذاکرات میں شرکت کرنے کی حامی پری لیکن پتا میں ان مذاکرات میں ترکی کے لئے مشکلات کھڑی کیے جانے پر ان مذاکرات کا بائیکارٹ کر دیا جس پر دوبارہ سے شروع ہونے والے جو کتھن مذاکرات ہیں ان کا بائیکارٹ ان لوگوں نے کیا تھا